اسلام علیکم دوستو تنہائی کے سبق آڈیو بک مباشرت سے فارغ ہو کر یہ عمل کریں مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد آلائی تناسول اور فوتو وغیرہ کو نیم گرم پانی سے دھونا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت گسل کر لے کیونکہ نہانے سے سستی و تھکان دور ہو جاتی ہے آزا کی طاقت قائم وبرقرار رہتی ہے تبیت کو فرط حاصل ہوتی ہے گرمی کے موسم میں تھنڈے پانی سے نہانے سے نہانے میں کوئی حرج نہیں لیکن فوراں نہیں نہانا چاہیے کیونکہ پانی کی سردی سے رگے سست اور ڈھلی پڑ جاتی ہے مباشرت کے بعد نید آ جائے تو اچھی بات ہے تاکہ جس قدر سستی پیدا ہوئی ہے دور ہو جائے اور مباشرت کی تھکن سے بدن کو آرام مل جائے اور طاقت بھی حاصل ہو جائے شوہر اپنے آلائی تناسول کو اور عورت اپنی شرمگاہ کو الگ الگ ساپ کپڑے سے ساپ کریں ایک ہی کپڑے سے دونوں اپنی گندگی ساپ نہ کریں ایک ہی کپڑے سے ساپ کرنے سے جوجین میاں بیوی کے درمیان دشمنی اداوت نہ اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے مباشرت کرنے کے بعد کوئی میٹھی چکنی گزہ ضرور استعمال کریں جیسے کوئی حلوہ وغیرہ جن کو حلوہ وغیرہ کھائے تاکہ جسم اور رگوں کا سنسنانہ جو مباشرت کے بعد ہوتا ہے نہ ہو مباشرت کے بعد تھنڈی گزہ ہرگز نہ کھائے اس سے رگوں اور پٹھوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے طبی و سائنس کے ادوار سے یہ بات ضروری ہے کہ موہ ہاتھ دھو کر کھائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ